بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم الیکٹروپی کے بارے میں بات کریں گے الیکٹروپی جو ہے وہ کیا چیز ہے اور کسی کہتے ہیں تو الیکٹروپی ایک پروپرٹی ہے کیسی پروپرٹی ہے یاد رہ گئے کہ عام دیلی روٹین میں ہم نے جو تری سٹیٹس آپ میٹر پڑے کہ ایک چیز جو ہے وہ تین فارم میں رہ سکتی ہے مطلب آپ اس کو اگر وارٹر کو لے لیں تو اگر آپ آئیس کو دیکھ ہو جہسے ہیں تو آئیس جو ہے وہ صہ کو آnik ہے اگر آپ لیکی quite میں لے گو آر کو تو یہ وارٹر کی file وارٹر کے بعد رہے پر کردیلے تو یہ لوگ کی جو ہے وہ ہیں لیکن کو چیز ہمارے ساتھ ایسی ہے تو جو ایک قسم کی ایٹم سن بنی ہے مطلب جو اس کی اٹوامیس سٹرکچر جو ہے وہ سیم ہے لیکن آگو سایم پیر میں مطلب اگر لیکوڈ میں ہے تو لیکوڈ میں بھی ایک فرم ایک سے زیادہ قسام میں رہتی ہے وہ ہوتی ہے مطلب آپ دیکھ لیکن اگر ایک چیز کو ہم ٹیمپریچر یوز کر کے ایک فرم سے دوسری فرم پر کنورٹ کر سکتے ہیں تو ایک دوسری قطرے مختلف ہوگی لیکن ہوگی ایک چیز یہاں پر ایک قسم کی ایٹم سے بنی ہوگی ایک پیس مطلب ایک سولیڈ میں یا پھر ایک ہی لیکوڈ فرم میں رہی گی لیکن کیا ہوگا ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ سیم پید میں ہوگی لیکن وہ چیز ایک چیز دوسری چیز سے قدر مختلف ہوگی تو ہم کیا کہیں گے الیٹروپ کہیں گے ایسے چیزوں کے جو کی سیم پید میں رہتی ہے لیکن ایک ایک قسم کی ایٹم سے بنی ہے لیکن ایک دوسرے سے مختلف ہے تو اس چیز کو ہم کیا کہیں گے الیٹروپ کہیں گے اور اس پروپرٹی کو ہم الیٹروپ ہی کہیں گے مطلب اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہے تو ایسا کر سکتے ہیں کہ مطلب ایک ہی فیض میں آپ کو ایک سے زیادہ قسمیں جو ہے وہ ایک چیز کی ملی گی تو اس ہم کیا کہیں گے الیٹروپ کہیں گے ٹھیک ہے لیکن جیسا کہ آپ لوگ دیکھ لے کہ آپ ڈائمنٹ کو دیکھ لیں جو ہیرا ہوتا ہے اور گراپائٹ کو دیکھ لیں جو عام قسم کے جو ہے وہ کاربن ہوتی ہے یا کجل جو عام ڈیلی روٹین میں جو ہے وہ زیادہ تر لٹکے یوز کرتی ہے تو یہ تین چار چیز جو ہے یہ سارے کے سارے کاربن سے بنی ہوئے ہیں اور چاروں کے چاروں سولیڈ فارم ہے لیکن پھر بھی یہ دوسری سے مختلف ہے اس دونے ان سب چیزوں کی بیج میں زمین آسمان کا پرخل جیسا کہ آپ دیکھیں کجل کتنی سستی ہیں اور اس کے مقابلے میں پھر ڈائمنٹ کو دیکھ لیں سے کتنی مہنگی چیز ہے تو یہ کیا ہوگا یہ ایک دوسروں کی الیٹروپک پام ہو گئی ایک کی سولیڈ فارم میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے آج تو یہاں پر بتایا ہوگا گیا گیا ہے کہ کن وجود ہاتھ کے بینا پر الیٹروپ بنتی ہے یا الیٹروپ ایک فارم میں ایک کی شیپ میں یا ایک کی فیض میں دو تی ان قسم میں ایک ایٹم پائے جاتا ہے یہ کیا وجود ہاتھ ہے تو پہلی فائنڈ میں جو پراپٹی بیان کی گئی ہے جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہی بیان کی گئی ہے کہ مور دین ون فیزیکل فارم کی سیم فیزیکل فارم ہوتا ہے لیکن جو ہے ان کے فارم مختلف بن جاتے ہیں جیسا کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ کجل کی بھی جو ہے وہ اٹامیک سٹرکچر ڈیپرنٹ ہے تو اس کے مقابلے میں ڈائمنٹ کی بھی جو ہے اٹامیک سٹرکچر مختلف ہے اس کے بعد جو دوسری پراپٹی ہے شود اگزسٹنس آب مالیکیول اور مور کارڈا مالیکیول آپ ایلیمنٹ مطلب کی ایک ایلیمنٹ کی بیچ مختلف قسم کی مالیکیول بن جاتے ہیں ایک مالیکیول ایک طرح کا ہو جاتا ہے مختلف ایک دو اٹم سے بن جاتا ہے تو دوسری کا مالیکیول وہ ہے وہ تین اٹم سے بن جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ لیں اکسیجن اٹم کی مثال کو لے لیں تو یہاں پر او ٹو جو عام اکسیجن ہے وہ دو مالیکیول سے بنا ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھ لیں تو زون والا جو اٹری ہے وہ تری اکسیجن سے بنا ہے تو یہاں پر ایلیٹرپک کی جو آجا ہے ایلیٹرپ آم اس لیے بنی ہے کہ جو ہے وہ اٹم جو ہے وہ ڈیپرنٹ ویرائیٹی میں یا ڈیپرنٹ نمبر میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مالیکیول بناتی ہے جیسا کہ دیکھ لیں کہ یہاں ایک جگہ پر دو اٹم سے مالیکیول بن گیا تو دوسری جگہ پر تین مالی اٹم سے جو ہے وہ مالیکیول بن گیا تو اٹومیٹک لیے ایک دوسری کے الیٹرپک پرمس بن گئے تر فرم میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیپرنٹ آریجمنٹ اپ ٹو آر مور اٹم آر مالیکیول مارے وہاں پر مطلب جو ہے وہ اٹم کی جمبینیشن کے بات کر رہے تھے یہاں پر اٹم کی جو ہے وہ اٹم کی بات کرے کہ اگر اٹم جو ہے مالیکیول کی درمیان یا جو مالیکیول ہے دوسری کی درمیان ڈیپرن کو مل جائے تو وہ ڈیپرنٹ فارم آپ کو جو ہے وہ وہی ایلیمنٹ کی وہی مالی ایلیمنٹ کی وہی سبسٹانس کی جو ہے وہ ڈیپرنٹ فارمز بناتے ہیں مطلب یہ سلپر کی تو سلپر کے جو جو ہے وہ دو اگزامپل یہاں انہوں نے لیے کہ ایک ہے مانوکلینک اور دوسری ہے آرطورومبک تو یہ ایک سیم ہی سلپر سے بنی ہوئی ہے لیکن ایک میں جو ہے وہ آرینجمنٹ آپ ایٹم ایک جیسی ہے تو دوسری میں آرینجمنٹ آپ ایٹم مختلف ہے یہاں پر ایک اور بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہم کر سکتے ہیں تیمپریچر کی ذریعی ہے ایک الیٹروپک فارم سے ہم دوسری فارم میں کنورٹ سکتے ہیں وہ کس چیز کی ذریعی ہے وہ تیمپریچر کی ذریعی ہے اور جس تیمپریچر کی ذریعی ہے ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہوگی اسی تیمپریچر کو ہم کیا کہیں گے ٹرانزیشن تیمپریچر تو یہ بات یاد رکھیں کہ ٹرانزیشن تیمپریچر وہ تیمپریچر ہے جس پر ایک الیٹروپ دوسری فارم آپ ایلٹروں میں کنورٹ ہوتا ہے